السلام علیکم اسے اقصام محمود اور ملکم پر میرے چینل میں نے لازٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا یا نہیں کہ ہماری ٹرپ سے واپسی بہت ایمرجنسی میں ہوئی تھی مطلب میری بلکل لازٹ ٹو ڈیز میں بہت طبیعت میری ڈاؤن ہو گئی تھی فلو کف وغیرہ تو چل رہا تھا لیکن بخار کی وجہ سے نا میری طبیعت بہت ڈاؤن ہو گئی تھی اور بلکل میرا نا کھانا پینا بلکل ختم ہو گیا تھا لاسٹ کے جو ٹو ڈیز تھے نا تو پھر ایمرجنسی میں ہم لوگ کو بس فوراں واپسی کرنی پڑی پھر واپس جب ہم لوگ آئے تو زائر گھر کی جب کمفرٹ گھر کا ملتا ہے نا تو پھر اور بندہ تھوڑا سوست ہو جاتا ہے میں بلکل بیڈ ریسٹ پہ آگئی تھی تو اور پھر پیٹ بھی تھوڑا سا گڑ بڑ تھا کانسٹیپیشن بھی ہوتا ہے کبھی پریگننسی میں کبھی بلکل لوس بھی ہو جاتا ہے پیٹ تو یہ تو چلتا ہی آرہا تھا لیکن ٹرپ کے بعد جو ہے میں نے یہ زیادہ ریلیس کیا تھا کہ مجھے کانسٹیپیشن بھی ہو رہا ہے اور پھر مطلب پیٹ میرا گڑ بڑ تھا جس کی وجہ سے اور طبیعت میری ڈاؤن ہوتی جاری تھی ٹرپ سے پہلے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو میں نے اپنا ویٹ کیا تھا تو اس وقت میرا ویٹ سکسٹی سیون سوری ففٹی سیون ففٹی سکس کے آس پاس تھا لیکن جب ہم واپس آئے تو وہ ایک دو کیجی جو ہے وہ اور کم ہو گیا تھا ظاہر ایموشن وغیرہ میں تو ایسی ہی کم ہو جاتا اور ٹرپ میں تھکن وغیرہ ہوتی ہے تو مجھے آئیڈیا تھا کہ میرا ویٹ ایک دو کیجی کم ہوگا بٹ اوورال میرا ویٹ صحیح چل رہا تھا تو بس ہم نے ٹرپ سے آتے ہی کچھ دن کے بعد فورا ہی ہم نے دوسرا چکر لگایا یہ میرا سیکنڈ وزیٹ تھا ڈاکٹر کے پاس کہ ہم جو بھی مسئلے مسائل ہیں پیٹ سے ریلیٹڈ بھی جو گڑ بڑ ہے وہ میں اس کی دوا لے لوں اور بیسیکلی چیک اپ ہو جائے کہ سب کچھ اوکے ہے بیبی کی پوزیشن وغیرہ مجھے بس یہی کنسرن ہوتا ہے کہ بیبی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو ہمارا جب سیکنڈ وزیٹ تھا اس وقت مجھے موشن ہو رہے تھے تو ڈاکٹر نے چیک کیا جو ہی ہاتھ لگا کے پورا پورا ڈیٹیل سے معاینہ کرتی ہے تو اس میں اس نے کہا کہ بیبی کا ہیڈ آپ کا اتنا زیادہ نیچے آیا ہوئے بلکل ہڈی میں پھسا ہوئے اس نے اس طرح سے کہا اور کہا کہ اگر یہ ابھی فرس ٹرمیسٹر تمہارا ختم ہوئے سیکنڈ سٹارٹ ہوا اگر یہ ابھی سے یہیں اسٹک ہو گیا نا تو بیبی کا جو ہیڈ اس کی گروت رک جائے گی مطلب ہو نہیں پائے گی نا پراپر کیونکہ اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی ہے وہ ہڈی میں ہی پھسا ہوئے تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ابھی اگر یہ ٹھیک نہیں کیا نا تو پھر آگے مسئلہ ہوگا تو اس کو سیٹ میں کر دیتی ہوں تو اس نے تھوڑا سا پین ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے ہی نا وہ بیبی کو سیٹ کرتی ہے تو تھوڑا سا وہ پوش کر کے نا بیبی کو اوپر کر دی ہے ٹمی پہ ہی وہ یہ سارا کام کر رہی ہوتی ہے انٹرنل ہی کچھ اس طرح کا کام نہیں کر رہی ہوتی ہے ہمیں بہت نیچے خیل ہوتا ہے ہم بہت نیچے خیل ہوتا ہے ہم میتھا ہے ہم ہم اپنے خلق نہیں ہے شہی سٹ کھگہ ہے زیادہ کھو بیٹھنے پڑا ہے یا کپز ہو رہا ہے کپز ہو تا لیکن ابھی تو کھے موشن کے بعد سے صحیح ہیں ہوتا ہے موشن رہتا ہے اچھے کھائے شروع میں بہت ہوتا ہے موشن ہونے سے بھی ہوتا ہے ہاں زور بہت لگا رہی تھی جی اس دوران مجھے پین بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا نیچے نا پیوبک بون میں تو اس نے کہا یہ اسی وجہ سے ہی ہو رہا اور ٹانگوں میں بھی درد موشن بھی چل رہے تھے تو اس نے کہا کہ جب وہ نیچے ہیڈ جب آتا ہے نا تو پھر جو ٹانگوں کی طرف جو نسے جاری ہیں نا تو وہ بھی دپتی ہیں جس کی ویسے ٹانگیں سونو جاتی ہیں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو میں ابھی تک یہی ریلائز کر رہی تھی کہ میری جو سیدھی والی ٹانگیں نا اس میں زیادہ درد رہ رہا ہے بنسبت الٹی والی ٹانگ میں خیر اس نے سیٹ ویٹ کر دی اور مجھے ایکسسائز یہی بتائی کہ زیادہ کھڑی مت رہو ہیوی کام مت کرو ظاہر ہے نیچے ہے بیبی اور باقی تو سب کچھ اس نے کھانے پینے کو کہا بس یہی کہہ رہی تھی کہ اپنے پیٹ کو خراب مت ہونے دو نہ ہی کانسٹیپیشن ہونے دو نہ ہی موشن ہونے دو ویسے مجھے پیگننسیز میں میں نے اپنی ساری پیگننسیز میں سب سے زیادہ کانسٹیپیشن کی پرابلم فیس کی مجھے کانسٹیپیشن ہر دوسرے ہفتے ہو جاتا ہے تو اس نے یہی بولا کہ کانسٹیپیشن زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں زور لگتا ہے نا جس کی وجہ سے بیبی پھر اور نیچے آ جاتا ہے تو اس کی اس نے دوہ دے دی تھی اور میں نے الٹرسون اپنا وید چیک کروالیا تھا تو اس نے اب کہا تھا کہ یہ بیبی جو ہے وہ نیچے ہی نہ رہے تو اس لیے جب تمہارا پانچوہ مہینہ ختم ہونے لگے تو تب تم الٹرسون کروانا اور پھر مجھے دکھانا کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے باقی پلاسینٹا وغیرہ وہ سب اسی میں ہی پتہ چلے گا یہ سیکنڈ مند کے الٹرسون میں اتنا ڈیٹیل میں وہ نہیں تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایکسرسائز اس نے مجھے بس یہی بتائی تھی کہ جب تمہیں زیادہ نیچے فیل ہو اور درد نیچے فیل ہونے لگے نا تو نیچے ہپس کے نیچے آپ پلو رکھیں گی تکیا رکھیں گی یا ٹانگوں کو اوپر کر کے پھر لیٹیں گی تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے یہ ہوگا کہ بیبی جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہو جائے گا بس یہی ایک ایک ایکسرسائز ہے اس کے علاوہ اس نے بولا کہ سب کچھ کھاؤ پیو اور بس اس چیز کا خیال رکھنا کہ بیبی بالکل نیچے نہ آ رہے ورنہ تو گروت کا مسئلہ ہوں تو میرا یہی تھا ارادہ کہ بس اب جو ہے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے میں نے حبی نے جو ہے وہ ماسی بھی لگوا دی کہ برطن جو ہے وہ تم مت دھو جب تک کہ یہ اس طرح کی پرابلم ہے تو کہنے لگے کہ لگوائی دیتے ہیں بیبی ہونے کے بعد بھی تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو ابھی سے ہی لگوالے تھے تو ماسی ہم نے لگوالی کپڑے دھونے کا مسئلہ تھا تو وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ آٹومیٹک مشین ہم نے اس سال لے لی تھی تو اس سے بہت زیادہ سہولت ہے تو یہ دو مین کام خواتین کے تو تین کام ہی ہوتے ہیں جھاڑو پوچا برطن اور کپڑے تو برطن اور کپڑوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا اور جہاں تک صفائی کی بات ہے تو ماشاءاللہ سے میرا گھر جو ہے وہ تو کبھی بھی پرفیکٹلی کلین آپ کو تو ملے گئی نہیں یہ ہر بچے والی جو ماں ہے نا وہ بہتر جانتی ہے اور ماشاءاللہ میرے تو چار چار بچے ایک نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا کچھ نہ کچھ پھیلا رہتا ہی ہے تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ گھر صاف سترہ رہے بٹ جو ماں ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم ذرا سا کلین کر کے جائیں گے کمرہ اور دوسرے کمرے میں جائیں گے وہ کلین کرنے تو پہلا کمرے کا کیا حال ہوتا ہے تو بس یہ تو چلتا ہی رہتا ہے تو حبی نے اس وجہ سے میں نے ہی منع کیا کہ آپ جھاڑو پوچھے کہ ماں سے نہ ہی لگوائیں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک گھنٹے میں پھر برابر ہو جاتا ہے سب کچھ تو ہم تھوڑا تھوڑا میں اور انشرا مینج کر لیتے ہیں انشرا کو بھی تھوڑا سفائی کا کریز ہے ممہ گھر صاف رہے تو یہی بولتی ہے ممہ گھر جو ہے وہ بچے جو ہیں چھوٹے بچے حریم اور ارحم وہ کھلونے پھیلاتے رہتے ہیں تو میں نے کہا بیٹا یہ تھوڑے دن کی بات ہے ابھی تو نیا بیوی بھی آئے گا وہ بھی کرے گا تو چلو آپ بھی تو کرتی تھی تو تھوڑا سا وہ ہو جاتی ہے خیر وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کروا لیتی ہے تو یہی تھا ارادہ کہ بس اب تھوڑا ریسٹ کرنا ہے یہ سب چیزوں کو ہم نے سیٹل کر لیا تھا لیکن اللہ کو جو منظور ہو انشرا کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی تھا اس کو ٹائ فائڈ ہو گیا تھا تو اگست کے سٹارٹنگ سے ہی اس کو ہلکہ ہلکہ فیور اور موشن لگے ہوئی تھے تو ہمیں کیا باتا تھا کہ ٹائ فائڈ اس کا بڑھ جائے گا یا ٹائ فائڈ ہی ہے اس کا پورا مہینہ تقریباً اگست کی چوبیس پچھے سارک کو اس کی ہسپٹل سے چھٹی ہوئی ہے تو اس حمل نے پورا مہینہ ہی ہمارا اسی میں لگ گیا تو جو مجھے اپنی کیئر کرنی تھی وہ تو ہوئی نہیں پائی لیکن کوئی بدپریزی یا کوئی اس طرح کی نہیں ہوئی چیز کہ مجھے یا میرے بیبی کو کوئی نقصان ہو ہاں ہسپٹل میں جب میں ظاہر ہے بچے کی لوک آفٹر کرنے میں اور باقی گھر میں بچوں کو دیکھنے میں بھاگنا کبھی ہسپٹل کبھی گھر یہی سب چل رہا تھا تو اس کی وجہ سے میں اپنے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے پائی تو بس اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا تو ہمارا جو اگس کا مہینہ ہے نا وہ اسی طرح سے پورا نکل گیا انشرا کے علاج میں ہسپٹل میں اور دوائیوں میں ڈرپس میں گھر پہ لگا رہی تھی اس کے ڈرپس گھر پہ بھی لگ رہی تھی ہسپٹل میں بھی لگ رہی تھی بس یہی سب چل رہا تھا تو یہ میرا فورت منت تھا جو کہ بس اسی طرح گزر گیا اچھا اس منت میں میں نے کوئی بھی اس طرح کی کریونگ یا ہارڈ برنڈ جیسے ہوتا ہے وہ یا پین وغیرہ کچھ بھی فیل ہی نہیں کیا مطلب مجھے لگی نہیں رہا تھا کہ آئی ایم پریگننڈ اگین اس طرح مجھے فرس ٹرامس ٹرام میں نہیں لگا کیونکہ میں مصروف اتنا تھی کہ مجھے اس طرف سوچنے کا موقع ہی بھی نہیں ملا کہ میں پریگننڈ بھی ہوں ساتھا اس کی دوا میں لے چکی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو اس سیریز سے کچھ ہیلپ مل رہی ہوگی جو بھی آپ کے کسٹنز ہیں وہ آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں کوئی ایسا کسٹن ہویا جس پر دیٹیل میں بات کرنے ہی تو میں اس پر پھر ویڈیو بنا دوں گی ٹل دائٹ ٹائم ٹیک کیا بی ہیلڈی بی سٹرونگ